دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حلب کے امیر العزیز کون تھے اور سلطنت عثمانیہ کے قیام میں ان کا کیا کردار تھا اس کے علاوہ امیر العزیز کب پیدا ہوئے اور ان کا انتقال کب ہوا ایسی ہی بہت سی دلچسپ معلومات سے ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجئے دوستو العزیز حلب کے امیر تھے حلب شامی ریاست کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر تھا اور العزیز عجوبی اور الزہیر غازی کے بیٹے تھے العزیز سلطان صلاح الدین عجوبی کے پوتے بھی تھے جو کہ عجوبی خاندان کے بانی تھے ان کا پورا نام العزیز محمد ابن غازی تھا دائفہ خاتون حلب کے العزیز کی والدہ تھی جو کہ العادل سیف الدین کی بیٹی تھی العادل سیف الدین صلاح الدین عجوبی کے بھائی تھے العزیز محمد ابن غازی بارہ سو تیرہ عیسوی میں حلب میں پیدا ہوئے بارہ سو سولہ عیسوی میں الزہیر غازی پنتالیس سال کی عمر میں اس وقت فوت ہوئے جب العزیز محمد ابن غازی صرف تین سال کے تھے العزیز محمد ابن غازی کو حلب کے اگلے حکمران کی حیثیت سے اپنے والد کی حیثیت وراست میں ملی چونکہ وہ ابھی تک بچپن میں ہی تھے اس لیے ایک شاہی کونسل نے شہاب الدین تگرل کو العزیز کا والی مقرر کیا شہاب الدین تگرل العزیز کے چچا بھی تھے اور وہ اگلے پندرہ سال حلب کے ایک مؤثر حکمران رہے ترکیش ٹراما دریلیس ارتغرل میں گوخن اطالے نے شہاب الدین تگرل کا کردار نبایا ہے جیسا کہ ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ العزیز ابھی تک اپنے بچپن میں ہی تھے اس لیے وہ ابھی حاکم کی حیثیت سے حلب کا اصل کنٹرول سنبالنے کے لائق نہیں تھے جب وہ سترہ سال کے ہوئے تو انہوں نے ایک قردار سنبال لیا اور انہوں نے اپنے چچا کی حیثیت اپنے خزانچی کے طور پر برقرار رکھی العزیز محمد ابن غازی نے اندرونی بغاوتوں میں ملوث ہونے کی بجائے حلب کو مضبوط بنانے پر توجہ دی اور انہوں نے دفاع اور بنیادی ڈانچے کے لیے کام کیا العزیز محمد ابن غازی نے نا صرف اپنے والد الزہیر غازی کے شروع کرتا بڑے منصوبوں کا مکمل کیا بلکہ کچھ نئے منصوبوں کی بنیاد بھی رکھی ان منصوبوں میں قلعہ محل کی عمارت اسلح خانہ پانی کے حوز اور ایک مسجد کی اثر نو تعمیر تھی بارہ سو بتیس عیسوی میں مصر کے سلطان القامل نے عجوبیوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے دیارے بکر پر حملہ کیا لیکن العزیز محمد ابن غازی نے لیکن العزیز نے القامل کی سربراہی میں ایک اور فوج کا ساتھ دیا جب انہوں نے بارہ سو چونتیس عیسوی میں ملاتیا اور اناتولیا پر حملہ کیا حلب کے امیر العزیز کا انتقال چھبیس نومبر بارہ سو چھتیس عیسوی کو ہوا جب ان کی عمر صرف تئیس سال تھی اس وقت العزیز کا سب سے بڑا بیٹا الناصر یوسف محض سات سال کا تھا وہ ان کا جانشین بنا العزیز کی والدہ طائفہ خاتون نے اس کی حیثیت قبول کی امیر العزیز کے بارے میں القامل کی بیٹی فاطمہ خاتون سے شادی کرنے کا حوالہ ملتا ہے ان کے اہل خانہ کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں لیکن ان کی بیٹی غازیہ خاتون کے بارے میں تاریخ کی کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے روم کے سلجوک سلطان کا خیسر و ثانی سے شادی کی تھی اور باقی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے دوستو دریلیس ارتگرال ڈرامے میں امیر العزیز کا کرتار محمد ایمن انسی نامی اداکار نے ادا کیا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کا ہماری انفرمیٹی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل گلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب زور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کمنٹ اور شیئر بھی زور کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ